بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ملے کر آئیوں آپ کے لئے مزددار سا حلوے کی ریسپی یہ ہم لوکی کا حلوہ بنائیں گے بہت یمی بہت مزے کا دیکھیں گائز تین کلو میں نے لوکی لی ہے اس کو میں نے قددو کش کر لیا ہے اس کو دو تین پانی سے میں نے دھو لیا اچھے سے میں اس میں دودھ ڈالوں گی تقریباً دو کلو دودھ ڈالوں گی میں تین کلو لوکی ہے تو دو کلو میں نے دودھ ڈالا اس میں دودھ کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے کہ لوکی کا کچھا پان ختم ہو جائے اور لوکی گل جائے اچھے سے بہت مزے کا بہت ہیل دی ہوتا ہے یہ حلوہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں میں ہلکی آج پہ اس کو رکھ دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو ہم پکنے دیں گے بہت مزے کا بہت یمی بنتا ہے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا میرے سیپی اگر آپ پسند آیا آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا مینکس میں کلو اٹ کروں گی یہ ٹوٹل اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں اسے کلو بہت زبردست خوبصورت آجاتا ہے اچھے سام کر دیں گے مکس اس کو پکنے دیں گے ہم جب تک کہ لوکی ہمائی گل جائے اچھے سام کر دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا کلر میں نے اور اٹ کیا ہے وہ کم لگ رہا تھا مجھے اچھے سام مکس کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت زبردست لگتا ہے کلر اس میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچ چلاتے رہیں یہ لگے نہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سام اس کو پکانا ہے کہ دودھ اس میں کشک ہو جائے پھر ہم کریں گے اس کی بھونائی یہ دیکھیں دودھ ہمارا آدھا رہ گیا ہے ابھی سوڑی سی دیر اور پکائیں گے ہم اس کو تھوڑی سی میں نے فلہم کو بڑھا لیا ہے یہ دیکھیں سیڑ سے کنارے میں ساف کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے الائچی کا پورڈر ڈالا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے الائچی سے اس میں یہ دیکھیں دودھ بھی تقریباً خوشک ہونے والا ہے لوکی ہماری گل چکی ہے بلکل دیکھیں تھوڑا سہی رہ گیا ہے دودھ اس میں دو کپ بھر کے میں چینی ایٹ کروں گی دیکھیں دو کپ بھر کے میں چینی ایٹ کریے یہ وزن میں تقریباً آدھ کلو سے تھوڑی سی کم ہے چینی چینی آپ یہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے جسے آپ کو پسند ہو کمیہ زیادہ آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر دوں گی چینی اس میں ڈیزول ہو جائے پھر ہم اس میں دیسی گھی ڈالیں گی دیکھیں دیڑ پیالی میں نے دیسی گھی ڈالا ہے اس میں ایک پاؤ سے تھوڑا سا کم ہے میں نے اس میں ایٹ کر دیا میں اس سے اچھی سی بھونائی کروں گی اس کی کہ گھی جو ہم نے ڈالا ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اس میں پھر ہم میوے بغیرہ ڈالیں گے اس میں کھویا ڈالیں گے چینی نفتہ پانے چھوڑ دیا ہے اب یہ ہم تھوڑی سی تیز آنچ پہ اس کو بھون لیں گے اچھے سے ایک کپ میں نے لیا ایسو کا دودھ یہ بھی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اس سے ٹیز بہت زبردست آتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اور جو پانی اس میں ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا جلدی سے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے آپ اس ریسی پی سے بنا کے ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزی کی ریسی پی ہے یہ وہ بہت زبردست بنتا ہے یہ بنا کے آپ سیف بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں بنا کر آپ کسی کی دعوت میں بنا سکتے ہیں رمضان میں بنا لیں آپ یہ دیکھیں تیل تقریباً اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے جو ہم نے گھی ڈالا تھا اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہم تھوڑی سی دیر اور بھونیں گے اس میں تھوڑی سی میوے بغیرہ ڈالوں گی میں بھوننے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو لیکن بنتا بہت مزے کا ہے یہ ماشاء اللہ آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اس میں یہ دیکھیں بلکل زبردست بھون چکا ہے ہمیں میوے وہ کھویا ایٹ کروں گی اس میں تھوڑا سا میں نے کھویا لیا تھا وہ ایٹ کر دوں گی میں وہ کچھ میوے ہیں بادام و پیستے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی کھوٹ کے اچھے سا مکس کر دیں گے بلکل تیار ہو گیا یہ حلوہ ہمارا ماشاء اللہ سے آپ لکھ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے میوے بھی ڈال دیئے اس میں آپ اس میں اکھ روٹ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی مزے کے لگتے ہیں اس میں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سا کر دیں گے مکس کتنا زبردست کتنا یمی حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے میں آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی اس کی اتنا زبردست بنا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست لگ رہا ہے کیا لکھ آئی ہے اس کی ضرور ٹرائے کریے گا میری ریسیپی پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریے گا دیکھیں ماشاء اللہ سے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ